الحمد للہ حمد للہ حمد للہ حمد للہ تلدام للہ حمد للہ حمد للہ تو مضاف مضافلہ ہے مل کر کے آپ کے کیا بن جائے گا یہ جملے میں مبتدہ بن کر کے آ رہا ہے اب عطلتو آ رہا ہے کیونکہ یہ آپ کا مضاف ہے تانیس ہے مونس ہے اس کی خبر بھی ہمیں مونس لے کر آنے کی تویلن نہ لگا کے تویلتن لے کر کے ترجمہ کیا بن جائے گا عطلتو صحیفی گرمی کی چھٹی تاکہ کیسے ترجمہ ہوتا ہے مضاف مضافلہ کا آپ کو معلوم اچھے سے تو گرمی کی چھٹی تویلتن لمبی عطلتو شتائی اب عطلتو شتائی بھی آپ کو مضاف مضافلہ یعنی کی سردی کی چھٹی ٹھیک ہے یا جالے کی چھٹی قصیرتن چھوٹی ہے قراءتو تلمیزی اب قراءتو تلمیزی کیا ہو جائے گا طالب علم کی پڑھائی جائیدتن اچھی ہے ٹھیک کتابتو تلمیزی ردیتن ٹھیک کتابتو تلمیزی یعنی کی طالب علم کی لکھاوٹ یا لکھائی ردیتن مری ہے ٹھیک ہے خراب ہے دروس الكتابی کتاب کے دروس کتاب کے دروس مفیدتن اب دروس آپ کا کیا آرہا اس کو دیکھیں دھیان سے تو دروس کو لکھ لیں تو بات واضح ہوگی زیادہ دروس الكتابی ٹھیک آپ کا درس کا دروس بنا دروس الكتابی ٹھیک ہے اب دیکھیں مضاف مضاف لے یہ آپ کا مضاف ہے اور یہ مضاف لے تو مضاف مضاف لے بطور مقتدہ آرہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دروس کیا ہے غیر آقل کی جمع مقصر تو اس کی خبر ہمیں کیا لے کر کے آنے ہوگی مونس لانی ہوگی یہ بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں تو کیا ہے دروس الكتابی مفیدن نہ کر کے مفیدتن آیا مفیدتن یہ بات سمجھنا کیوں کیونکہ یہ غیر آقل کی جمع مقصر کے طور پر استعمال ہوا ہے ترجمہ اس کیا بن جائے گا دروس الكتابی کتاب کے اسباب مفید ہیں ٹھیک رسوم الكتابی اب یہاں بھی سیم وہی چیز رسوم غیر آقل کی جمع مقصر ہے مضاف بند کر کے آرہا ہے تو اس کی جو خبر لے کر کے آئیں گے وہ ہم مونس لے کر کے آئیں گے اور واحد مونس لے کر کے آئیں گے کیونکہ ہم پتہ ہے جمع مقصر غیر آقل واحد مونس کے طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں تو رسوم الكتابی کیا ہو جائے گا کتاب کی تصویریں جمیلت خوبصورت ہیں اثمار الحدیقتی اثمار آپ کو معلوم ہے یہ جمع مقصر کا ایک وزن ہے ہم لوگ نے پچھلی بار پڑھا تھا اثمار الحدیقتی اثمار الحدیقتی کیا ہو جائے گا باغ کے پھل کثیرتن کثیرتن واحد مونس آئے کیونکہ غیر آقل کی جمع مقصر مضاف بن کر کے آرہا ہے تو کیا ہو جائے گا باغ کے پھل زیادہ ہے اظہار الحدیقتی باغ کے پھول قلیلتن تھوڑے اب قلیلتن سمجھ میں آرہا ہوگا اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہے حدیقت المدینتی حدیقت المدینتی کیا ہو جائے گا شہر کا باغ جمیلتن خوبصورت ہے نزہت السباحی مفیدتن ٹھیک ہے صبح کی تفریق نزہت السباحی صبح کی تفریق فائدے مند ہے مفید ہے ٹھیک مدینتو لندن مدینتو لندن لندن شہر کبیرتن بڑا ہے ٹھیک مدینتو حیدراباد صغیرتن حیدراباد شہر چھوٹا ہے آ کل بنتن کیا ہر لڑکی تلمیزتن کیا ہر لڑکی طالب علم ہے ٹھیک ہے کل بنتن ہر لڑکی لیسد تلمیزتن نہیں کل بنتن ہر لڑکی نہیں قالب علم نہیں متعلمہ نہیں ہے اہا ذیہ دروس مفیدتن اب دروس کا معنیہ آپ پسوانے میں آیا ہے کیوں مفیدتن آ رہا ہے ٹھیک ہے اہا ذیہ دروس کیا یہ اسباق مفیدتن مفید ہیں نعم جی ہاں اہا ذیہ دروس یہ اسباق مفیدتن مفید ہیں اتلکہ دروس صعبتن کیا وہ اسباق مشکل ہیں لا نہیں تلکہ دروس وہ اسباق لئیست بسعبتن مشکل نہیں ہے اس الہ تو سوال جواب اہا مدینہ لندن سغیرتن کیا لندن شہر چھوٹا ہے لا مدینہ لندن نہیں لندن شہر کبیرتن بڑا ہے اس کے بعد اہا مدینہ حیدر آباد کبیرتن کے حیدر آباد شہر بڑا ہے لا مدینہ حیدر آباد سغیرتن کیا سردیوں یا جاڑے کی چھوٹیاں طویل ہیں کیا لا اطلت شتائی قصیرتن ابھی ہم لوگ پہلے چھوٹی چھوٹی ہے لا اطلت سعیف طویلت کیا صبح کی تفریف آئیدہ مند مفید ہے نام جی ہاں صبح کی تفریف مفید کیا ہر لڑکی چھوٹی ہے لا کلو تلمیزن کیا ہر طالب علم مجتہید محنتی ہے لا نہیں کلو تلمیزن لئیسا بھی مجتہید اطل کا دروس اطل کل اطل کا دروس کیا وہ اسبار سعبت مشکل ہیں لا اطل کا دروس لئیسا بھی سعبت ٹھیک قیفہ رسوم الكتابی کتاب کی تصویریں کیسی ہیں رسوم الكتابی جمیلت واحد مونس لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد امکت قریبت لا امکت لئیس بھی قریبت ایک بات اور بتاتے ہوئے چلیں یہ رہ گئی ابھی جنگ ہم لوگ جو جملے کو منفی بنانے کا اسلوق طریقی کار کیا تھا اس میں لئیسا استعمال کرتے جیسے مثال کے دور کوئی یہاں پر جملہ آیا ہوگا اکل بین تین تلمی جتن کل بین تین اب لوگ اس کو ابھی تر کرتے آرہے تو کیا کر رہے تھے کل لئیس بین تین جیسے مثال دور بھی لڑکا ہوتا ہے پتار سکر کرتے کل لئیس پھر لئیس بی مج تہی دن اب یہاں دیکھئے کل بین دن لئیس اقلا اسلوب لے کر آنا ہے لئیس 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 یہاں سے آکھے سمجھ میں آیا ہوگا لئیس یہ مذکر کے لئے استعمال ہوگا لئیس یہ مذکر کے لئے استعمال کریں گے اور یہ جو لئیس ہے یہ مونس کے لئے استعمال کریں گے یہ بتانے سے رہ گیا تو اس لئے دھیان رکھیں کیا بنا لئیس 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 گردان چلتی ہے مذکر واحد اور مونس واحد کے لئے ہمارے لئے کافی ہے مذکر واحد لئیس مونس واحد لئیس ٹھیک یہ جس کا دھیان رکھنا ہے کیوں لئیس 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 ترجمہ کیجئے لڑکی کی میز نہیں ہے اب میز کیلئے لڑکی کی میز تو کا کی کی مزاف مزاف لئیس نہیں ہے جدید ٹھیک اس کے بعد ربر کی قیمت کم ہے تو ربر محای ٹھیک ہے ربر کی قیمت تو قیمت کم ہے قلی لطن کر دیجئے ٹھیک ہے سستہ ہوتا تو رخی سن کر دیتے قرآن کے سبق مفید ہے قرآن کے سبق مزاف مزاف ہے تو دروس القرآن قرآن کے سبق اب یہ دروس کیا ہے غیر اقی جو لے کر آئیں گے وہ ہم واحد مونس لے کر آئیں قرآن کے سبق مفید 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 نہیں لے کر آئیں مشق کے جملے آسان ہیں مشق کے جملے جملے کے لئے جمل ہو جائے گا جمل تمری مشق کے جملے سہ لتن باغ کے درخت بڑے ہیں باغ کے درخت باغ کے درخت بڑے ہیں بتا رہا یہ ہمیں جمع کا سیغہ لے کر آنا آئے تو باغ کے درخت بڑے ہیں کیونکہ غیر آخر کی جمع مقصر مضاب بن کر آئے تو واحد مونس کی طرح سے خبر اس کیا آئی یہ قلم تراش اس لڑکے کا ہے یہ قلم تراش خلف تراش کا مطلب آپ کا شاپنر ہو گیا تو یہ قلم تراش اس لڑکے کا لی حاد ال ولا دی پھر اس کے بعد کیلے کی پھنی سرخ ہے تو کیلے کی پھنی تو پھنی کے لیے قنون استعمال ہوا تھا کیا ہو جائے کی پھنی تو قن وال موزی تھک ہے کیلے کی پھنی ہو گیا سرخ ہے تو کیلے کی پھنی اح مرو ٹھک قن وال موزی اح مرو ہر سیب یہ رہ گیا سیب کے درخت زیادہ نہیں ہے سیب کے درخت زیادہ نہیں اشجار تفاقی سیب کے درخت اب یہ غیر عقل کی جواب پسر آیا تو لئیسہ کے لئے لئیسہ بکثی رتن کیلے کی پھنی سرخ ہے تو قن وال موزی اح مرو ہر لڑکی با عدب نہیں لئیسہ 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 اور بی معدب تن ہر میوہ سستہ نہیں ہر میوہ کیلئی کل فاقیح تن ہر میوہ سستہ نہیں لئیسہ بی رخی ستن ہر قلم تراش تیمتی نہیں تو ہر قلم تراش کل مبرات ہر قلم تراش ہو گیا لئیسہ بی سمین ہر تجارت مفید نہیں ہر تجارت مفید نہیں لئیسہ بی مفید ہر ترجمہ آسان نہیں لئیسہ بی سہل لئیسہ سمجھ میں آ رہا ہو کیوں لے کر کے آ رہے ہر باغ بڑا نہیں لئیسہ کبھی رتن لئیسہ بی رتن کیا عرب کو عجم پر فضیلت ہے کیا عرب کو عجم پر فضیلت ہے تو کیا کے لئے ہمزہ استفام نے کر آج عرب کو عجم پر عل عجم بلکہ فضیلت سے پہلے کرتے ہیں کیا عرب کو عجم پر فضیلت ہے یہ زیادہ مناسب ترجمہ بیٹھے گا تو یہ الحمد اللہ درس نمبر تین ہمارا مکمل ہو گیا تو آج ہم لوگ نے دو چیزیں سیکھیں سبق میں ایک تو ہم لوگ نے سیکھی مضاف کی تانیس اور دوسرا لئیسہ کا جب ہم مہنس استعمال کریں تو لئیسہ تستعمال کرتے ہیں سلحانک اللہمہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر و اعتوب الیک السلام و رحمت اللہ و برکاتہ